بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہم امید کرتی ہوں کہ سب خیاریت سے ہوں گے ویورس آج میں ریسپی بنانے لگی ہوں بریڈ اور آلو کے سنیکس جو کہ ماشاءاللہ سے بڑے زبردست بنیں گے اور سموسے پکوڑے جو ہے وغیرہ چیزیں سب بول جائیں گے آپ اس کے لیے میں نے لیا ہے آلو جو میں نے گوائل کر کے میش کر لیے تھے اور میں نے لیا ہے چیکن چیکن کو میں نے گوائل کر کے اس کے ریشے ریشے تیار کر لیے ہیں اور چوکی ہری میرچ ہے اور پیاز ہے چوکیا ہوا اور لسن کے کچھ جمیں ہیں بڑی ہی زبردست جو ریسپی بننے والی ہے کمال کی ریسپی ہے اور بریڈ لے کے میں نے اس طرح سے بریڈ کی میں نے کٹنگ کر لی تھی اور اس کے سنیکس جہاں وہ بڑے زبردست بنیں گے تو چلے چلتے ہیں فٹا فٹ سے ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے یہ خوبصورت سا پہن لیا ہے فلیم کو میں نے اون کر دیا اس میں میں تقریبا چار سے پانچ سٹیپ نسٹون میں اس میں آئل کے ایڈ کر ہوگی اور ایک چمت جو ہے وہ میں زیرے کے ایڈ کر رہی ہوں اور اس میں میں کر دوں گی اب ایڈ لسن چوکیا ہوا جی سے میں نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے اس میں اب کروں گی پیاس کو ایڈ جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جنہوں نے میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تین سے چار منٹ لگیں گے ریسپی یہ پیار ہو جائے گی اب میں کر دوں گی اس میں ایڈ جو میں نے آلو کا پیسٹ بنایا تھا اسی اب ایڈ کروں گی اس طرح سے اب میں تھوڑا سا اسے جو ہے وہ کر لوں گی اور اسی میں اب جائیں گے چکن بوائل کیا ہوا اور اسی میں اب جائیں گے ہری میرے چوکی ہوئی خلیم کو شلو رکھ کے اسے جو ہے وہ آپ نے پتان ہے اور اسی میں اب کروں گی میں ایڈ درہ میرچ ہاف چمچ اور اس میں میں کروں گی آپ درہ مسالہ ہاف چمچ اور خوشک دھنیا کوڑل ایک چمچ اور میں اس میں کروں گی تقریباً دو چھٹکی کالی میرچ اور ہاف چمچ جو ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک کم یا زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں میں اس میں کر رہی ہوں تقریباً ہاف چمچ اب میں اسے اس طرح سے مکس کر لوں گی آپ چاہے تو آپ اس میں چاہے تو چکن ایڈ کریں اگر نہیں تو کوئی مسالہ نہیں آلو سے بھی آپ تیار کر سکتے ہیں اسی طرح سے اب میں اسے پانچ منٹ تک جو ہے وہ پکا لوں گی ریڈ کی آپ کوئی سی بھی شیف بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کی شیف چکور کی تھی آپ چاہے تو سینڈوچ شیف بھی دے سکتے ہیں ریڈ کی جی بیورز اب میں اسے تقریباً تین سے چار منٹ جو ہے وہ اسے پکاؤں گی اور اسے مکس کر دی جاؤں گی اس طرح سے جی اسے پکاتے ہوئے مجھے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں فلیم کو کر دوں گی بند اور اسے تھڈا کر دوں گی جی جی ماشاءاللہ سے بریڈ کرمز تیار کروں گی گھر پر میں آپ چاہے تو مارکٹ والے بھی استعمال کر سکتے ہیں میں گھر پر تیار کروں گی میں نے لیا ہے میدہ تقریباً ڈیڑھ کپ اس میں میں ہاف چمچ نمک ایڈ کروں گی اور ہاف چمچ جو ہے وہ کالی میرچ کا اور میں آپ اسے کار لوں گی مکس اور اس میں کروں گی پانی کو ایڈ اور اسی طرح سے میں اس کا بیٹر بننا لوں گی تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی کو ایڈ کر دوں گی اور کتنا گھڑا رکھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور بیٹر کو میں نے تیار کر لیا اور اتنا گھڑا رکھنا ہے یہ دیکھیں اتنا گھڑا ہو اور بریڈ کو لگا لیں گے یہ جو میں نے بنایا تھا اس طرح سے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیدار یہ ریسپی بنے گی یقیناً آپ بھی ضرور بنائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح سے جو ہے وہ میں سب ہی کو لگا لوں گی دیورس بس دیکھیں کتنی ایزی اور کتنی آسان سی ریسپی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اس طرح سے جی ماشاءاللہ سے میں اسی طرح سب ہی تیار کروں گی جی ویورس یہ میں نے کر لیا سب ہی ریڈی اور اس طرح اٹھاؤں گی تو اس طرح اسے ڈپ کروں گی اس میں ڈپ کرنے کے بعد اب یہ اس طرح کرمز لگاوں گی جی اس طرح سے اور اب کر لیتے ہیں فرائی جی اب میں آئل میں اس طرح سے ڈپ کروں گی جی ماشاءاللہ سے بڑی زبردست رہ سے بھی بان رہی ہے بڑی آسان سی اور ہائی فلیم پہ بلکل نہیں اسے تیار کرنا جات جائیں گے بسم اللہ ماشاءاللہ سے زبردست بان رہے ہیں تشبور کو بھی زیانہ شکل ہو گئی ہے بسم اللہ ابھی اسے تھوڑا سا سیک لگنے دیں گے اس کے بعد اس کی سائٹ پر رٹ کریں گے اب میں اس کی سائٹ پر رٹ کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ویورز اس کی لک چیک کریں زبردست لک آئی ہے اس کی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اسے بھی کار دوں گی اس کا کلر چیک کریں دارک کلر نہیں اس سے زیادہ آپ نے دارک بلکل نہیں کرنا باکی بھی سارے اسی طرح سے پیار کرنوں گی یقیناً آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور ضرور ٹرائی کریں آپ بھی جی بیورز ماشاءاللہ اس کی فائنلی لک چیک کریں بہت ہی زبردست بنے ہیں بیٹ کروں گی یہ ریسپی آپ بھی ضرور بنائیں گے اور ضرور ٹرائی کریں گے اور سائرہ کلیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ